بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سیون بیٹا میتمیٹکس سنگل نیشنل کریکیولم ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ 3 کوسچن نمبر 3 کا پارٹ 4 ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں بیٹا پارٹ 4 دیکھیں ہمارے پاس جو فگر دیوئی ہے وہ رومبوس ہے اب اس فگر میں دیکھیں ہم نے یہ ایکس اور وائی انگل فائنڈ کرنا ہے جبکہ ہمارے پاس یہ فورٹی سکس ڈگری کا انگل دیا ہوئے بیٹا یہ جو دو لائنیں آپس میں یہ پرپینڈکلوری ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر دیں یہ انگل سارے کیا ہیں نائٹی ڈگری کی ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایکس انگل ہے نا یہ والا اور یہ فورٹی سکس ڈگری جو ہے یہ دیکھیں ایک ہی لائن کے اوپر نیچے دو انگلز ہیں ان کو بولتے ہیں الٹرنیٹ انگلز کیا بولتے ہیں الٹرنیٹ یہ دونوں انگلز کیا ہوں گے الٹرنیٹ انگل ہمیشہ کیا ہوتے ہیں ایکول ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایکس انگل تو ہمارے پاس آ گیا ہم لکھ سکتے ہیں سلوشن میں ایکس ایکول ٹو فورٹی سکس ڈگری بکاز بوت آر آلٹر نیٹ انگلز دونوں کیا ہیں الٹرنیٹ انگلز ٹھیک ہے بیٹا پہلی بات ہوگی دوسری بات دیکھیں بیٹا یہ رومبس کے دو دائیگنل ہیں یہ دو دائیگنل ہیں دائیگنل یہ جو دائیگنل ہوتے ہیں یہ جو ایکل ہے پورا ایکل اس انگل کو درمیان سے کٹ کرتا ہے یہ نہیں بائسیکٹ کرتا ہے یہ тут meanz کہ جو اوپرول ایکل ہے فورٹی سکس ہے تو نیچے والا ایکل بھی کیا ہوگا ہمارے پاس یہ والا بھی فورٹی سکس ہوگا اس انگل کو لیٹس پور ہم کہہ دیتے ہیں ایکل کہہ دیتے ہیں بھی 46 ہوگا یعنی کہ اس کو بائسیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے ڈبل ہنگل ہے اس کو ہاف سے کٹا تو آپ لکھ لیں گے یہاں پہ ایز ڈائیگنل آف رومبس بائسیکٹس دا اینگل بائسیکٹس دا اینگل ٹھیک ہے تو ڈائیگنل جو ہے بائسیکٹ کرتے ہیں اینگل کو so a is equal to 46 ڈگری تو a مارے پاس کتنا آ گیا 46 ڈگری اب a 46 ہے اور یہ وقت 90 ہے یہ y ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو بہت آسان کام ہو گیا now angle a plus 90 ڈگری plus y angle y equal to 3 angle جمع کریں تو کتنا آتا ہے triangle کے 3 angle کا sum 180 آتا ہے ٹھیک ہے بیٹا triangle کے 3 angle کو جمع کریں 180 آتا ہے angle a کتنا دیا ہے مارے پاس 46 ڈگری دیا ہے 46 plus 90 plus angle y find کرنا اور equal to 180 ڈگری 90 plus 46 بیٹا کتنا ہوتا ہے مارے پاس 136 ڈگری ہوتا ہے 136 ڈگری plus angle y find کرنا اور equal to 180 ڈگری ٹھیک ہے نیکس ٹیپ میں یہ 136 ادھر جا کے منس ہو جائے گا تو angle y equal to 180 ڈگری minus 136 ڈگری ٹھیک ہے تو اس میں سے 136 کو منس کریں گے تو مارے پاس angle y آ جائے گا کتنا آ جائے گا 10 میں سے 6 گیا 4 آ گیا 7 میں سے 3 گیا 4 آ گیا مارے پاس ٹھیک ہے اور 1 میں سے 1 کیا 0 تو 44 ڈگری مارے پاس angle y آ گیا ٹھیک ہے بیٹا جی تو بہت آسان سا کوئیسے ہوتا ہے چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف بیٹا پارٹ 5 میں مارے پاس رومبس ہے دیکھیں اب یہ جو angle ہے یہ والا اور یہ والا دونوں کیا ہیں vertical angles ہیں تو یہ دونوں equal ہوں گے ہم نے سامنے جو angle vertical angles sorry opposite angles جو ہیں وہ کیا ہوں گے equal ہوں گے ٹھیک ہے یہ opposite angles یہ والا angle اور یہ والا angle equal ہوں گے اب یہاں پہ یہ y angle ہے تو اس angle کو ہم نام دے دیتے ہیں a کا ٹھیک ہے کیا نام دے دیتے ہیں a کا نام دے دیتے ہیں تو دیکھیں بیٹا اب diagonal جو ہوتا ہے نا رومبس کا diagonal جو ہے وہ angle کو by set کتا ہے it means اگر یہ angle y ہے تو یہ والا angle بھی دونوں برابر ہوں گے نا تو اس کو a کے بجائے ہم لوگ y کا نام دے دیتے ہیں دونوں angle y ہوں گے یعنی y plus y یہ اگر y ہے تو یہ بھی y ہوگا for example یہ 20 degree تھا تو یہ بھی 20 degree ہوگا دونوں کو درمیان سے اس نے کٹا ہو ہے اس line نے تو دونوں angle برابر ہیں ہمارے پاس تو ہم لوگ لکھ سکتے ہیں angle y یہ والا plus angle y equal to 140 degree یہ پورا angle اس پورے angle کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں angle ڈیگری ورابر ہیں تو y پلس y 140 degree y پلس y کیا جائے گا 2 y equal to one 40 degree 2 یہاں multiple environedou جاگے کیا جائے گا divide تو y equal to کیا جائے گا 140 divided by 2 تو یہ مارے پاس کیا آگیا y equal to 70 degree ورہنارہ پاس کیا پورے ٹو پر ڈیوائیڈ ہوگا تو کیا آجائے گا 70 ڈگری تو وائے مارے پاس کیا آگیا یہ والا وائے 70 ڈگری آگیا اگر یہ 70 ڈگری ہے یہ 90 ہے تو x تو ہم find out کر سکتے ہیں now angle x plus 70 ڈگری plus یہ 90 ڈگری ہے تینوں angle اس triangle کے تینوں angle کو جمع کریں گے یہ right angle triangle ہے تینوں angle کو جمع کریں گے تو 180 ڈگری آئے گا ٹھیک ہے بیٹا تو angle x ہم نے find کرنا ہے 90 plus 70 160 ڈگری ہو جائے گا equal to 180 160 یہاں پلاس ادھر جاگے کیا ہو جائے گا minus تو angle x equal to 180 ڈگری minus 160 ڈگری تو angle x ہمارے پاس آ جائے گا 20 ڈگری ٹھیک ہے بیٹا تو angle x ہمارے پاس کتنا آگیا 20 ڈگری y ہم نے پہلے find out کر لیا تھا 70 ڈگری ٹھیک ہے چلتے ہیں part number 6 کی طرف جی تو بیٹا part number 6 دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس figure میں یہ parallelogram ہے ہم نے x اور y find کرنا ہے یہ 57 ڈگری دیا ہوا یہ 32 ڈگری دیا ہوا اب دیکھیں تو بیٹا گور سے تو یہ جو triangle اوپر والے یہ والے جو پول triangle ہے یہ ایک isocellus triangle ہے ٹھیک ہے وہ نیچے والے triangle بھی مارے پاس isocellus triangle ہے دو isocellus triangle ہے مارے پاس ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم نے پہلے اس angle کو a کا نام دے دیں اس کو بی کا نام دے دیں آپ لکھ لیں name the angles a and b name the angles a and b a اور b ان دو angle کو نام دے دیا a ہم find out کر سکتے ہیں یہ 90 ڈگری کا angle ہے یہ 32 ہے یہ a find out کر سکتے ہیں now angle a plus 90 ڈگری یہ والے 90 ڈگری بیٹا plus یہ تیسرا angle اسٹر angle یہ تیسرا angle 32 ڈگری equal to تیدوں angle کو جمع کریں تو کیا آتا ہے 180 ڈگری بیٹا ٹھیک ہے اب angle a find out کرنا ہے 90 plus 32 بیٹا کتنا ہوتا ہے تو 2 plus 02 ہو گیا 9 plus 3 12 112 equal to 180 112 یہاں پلاس ادھر آ کے minus ہوگا تو مارے پاس angle a آ جائے گا that is 180 minus 112 تو angle a بیٹا ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 8 سیل میں سے 1 گیا 6 68 آ گیا ہمارے پاس angle a یعنی یہ جو angle ہے یہ مارے پاس یہ والا angle یہ 68 ڈگری آ گیا اب دیکھیں بیٹا یہ ایک آئیسوسیلس ٹرائنگل ہے پوری یہ والی تو یہ اس کی بیس ہے تو برابر ہوتی ہے تو آمنے سامنے angle بھی کیا ہوں گے برابر ہوں گے اگر یہ 68 ہے یہ بھی 68 ہوگا تو آپ لکھیں گے angle a equal to 68 ڈگری as angle a is equal to 68 ڈگری then angle x is also equal to 68 ڈگری because اس کی ریزن کیا ہے بوت آر دونوں کیا ہیں بوت آر بیس angles آف آئیسوسیلس ٹرائنگل دونوں کیا ہیں بیس آئیسوسیلس ٹرائنگل اب نیچے والی آئیسوسیلس ٹرائنگل ہمارے پاس یہ والی سائیڈ یہ والی سائیڈ برابر تو یہ آمنے سامنے angle بھی برابر ہوں گے تو بی equal to 57 ڈگری ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے angle b now also angle b equal to 57 ڈگری because اس کی وجہ بھی کیا ہے they are base angles یہ بھی base angles ہیں half دوسری آئیسوسیلس ٹرائنگل کی half second آئیسوسیلس ٹرائنگل ٹھیک ہے بیٹا اب یہ بھی آ گیا اب یہ 90 ڈگری ہے ہم نے y find out کرنا ہے تو y بڑا easily find out ہو جائے گا مارے پاس کیسے find out کریں گے y کو دیکھئے ہم لکھیں گے angle b plus angle y plus 90 ڈگری equal to 180 ڈگری ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے آگے دیکھیں angle b کی جگہ value پڑ کرتا ہوں angle b 57 ڈگری 57 ڈگری plus angle y plus 90 ڈگری equal to 180 ڈگری 57 اور 90 دونوں کو plus کریں تو کتنا آتا ہے angle y as it is رہے گا 57 90 plus کیا 7 plus 0 7 9 plus 5 4 14 147 147 equal to 180 ڈگری تو next step میں کیا جائے گا angle y equal to 180 degree minus 147 ڈگری ٹھیک بیٹا اس کو minus کریں گے تمہارے پاس angle y آ جائے گا angle y equal to کتنا آ جائے گا 180 minus 47 کر وان تو یہ آ جاتا ہے مارے پاس 33 ڈگری بیٹا ٹھیک پارٹ 7 دیکھئے اب دیکھیں یہ کائٹ شیپ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں x اور y find کرنا ہے یہ angle پورا یہاں سے لے کر یہاں تک پورا 120 ڈگری دیا ہو ہے یہ angle اور یہ angle نہیں دونوں برابر ہوں گے لیکن یہاں پہ یہ حالی x ہے یہ side ہمارے نوڈ کر سکتے ہیں it means نام دے دیں اس angle کو a کہ دیں اس کو b کہ دیں ٹھیک ہے بیٹا ایک کو b کہ دیں آپ لکھیں name the angles name the angles a and b angle کے نام دے دیں a اور b ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پورا اگر 60 تھا a اوپر اس کا half ہو جائے گا تو آپ لکھیں کہ a equal to 60 divided by 2 ٹھیک ہے تو 60 divided by 2 کتنا ہو جاتا ہے a equal to 30 ہو جائے گا a angle کتنا آجائے گا امارے پاس 30 آجائے گا ٹھیک ہے اب a 30 آگیا یہ 90 ہے x find out کر سکتے ہیں یہ triangle angle x plus 90 degree equal to 180 degree بٹا اس triangle کی بات کی ہم نے angle a plus angle x plus 90 degree 3 کو جمع کریں کوئی بھی triangle ہو اس کے 3 angles کو جمع کریں تو 180 آتا ہے ہمیشہ اب angle a کی value put کر دیں کتنا ہے 30 degree 30 plus angle x find out کرنا اور plus 90 ہے equal to 180 degree 90 plus 30 کتنا ہوتا ہے 120 degree equal to 180 degree 120 یہاں plus جاتھ جا کے minus x equal to 180 degree minus 120 degree x مارے پاس کتنا آ جائے گا angle x equal to 60 degree یعنی یہ angle مارے پاس کتنا آ گیا 60 degree آ گیا ٹھیک ہے پیٹا اب یہ 60 آ گیا بی اگر angle ہو تو یہ بھی 90 ہے بی ہو مارے پاس بی اور 90 کو یوز کر وائر find out کر سکتے جیسے ہم نے extra angle کے لئے کیا اس چھوٹی کے لئے ہم ویسا ہی کام کریں گے لیکن پہلے بی find out کرنا ہے میں نے بی equal to 120 degree اس کی وجہ کیا ہے یہ تین نشان جو ہوتے ہیں بکاز کی ہوتے ہیں بکاز opposite angles opposite angles are equal ٹھیک ہے opposite angles کیا ہوتے ہیں مارے پاس equal ہوتے ہیں اب angle x جو ہے وہ کتنا ہے مارے پاس 60 degree ہے 60 plus angle بی find out کرنا ہے اور equal to 120 degree 60 یہاں پلاس ڈھر جا کے minus angle b equal to 120 degree minus 60 تو answer کیا جائے گا angle b equal to 60 degree آج 120 minus 60 کریں گے تو 60 degree آج ٹھیک ہے بیٹا اب angle b بھی آگیا ہمارے پاس یہ کتنا آگیا یہ 60 degree آگیا اب b 60 degree ہے تو ہمارے پاس یہ 90 ہے تو y ڈھو کر سکتے بیٹا یہ ڈھر triangle ہے now angle b plus angle y plus 90 degree یعنی angle b plus angle y plus 90 degree تینوں angle کو پس کریں triangle کے تو مارے پاس کیا آت ہے 180 degree اور یہ کیا تھی مارے پاس right angle triangle ہے right angle triangle ہے ہمارے پاس یہ ڈھو 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 ٹھیک ہے بیٹا آگے دیکھئے 90 plus 60 کتنا ہو جائے گا angle y کو شروع میں رہنے دے 90 plus 60 کتنا ہو جائے گا 150 degree equal to 180 degree angle y equal to 180 degree minus 150 degree کر دیں گے ٹھیک ہے angle y بیٹا ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 30 degree آ جائے گا 30 degree اب اس کو چیک کریں اگر صحیح ہے کہ غلط ہے 30 plus 60 90 90 90 90 triangle angle sum کتنا ہوتا ہمارے پاس 3 angles کو سم کریں 180 آتا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں پہ 7 پارٹ بھی ختم ہو گیا چلتے ہیں last part کی طرف جی تو last part ہے بہت آسان part trapezium دیو ہمارے پاس angle x y find out کرنا ہے اب دیکھیں یہ line ہے یہ والی یہ جو angle ہے اور x اپس میں الٹرنیٹ angles ہیں equal ہوں گے آپ لکھیں گے ان solution میں angle x equal to 24 degree because they are یہ دونوں کیا ہیں alternate angles ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد اب یہ angle x آگیا ہمارے پاس 24 degree اب یہ اوپر ایک triangle ہے 24 plus 28 plus y کریں گے تو ہمارے پاس 3 angle کے sum کتنا آنا چاہیے 180 آنا چاہیے تو ہم بڑا آسان سا کام ہوگا ہے now angle x یہ والا plus 28 degree plus تیسرا angle y angle y equal to کتنا ہوگا 180 degree ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی angle x ہمارے پاس given ہم نے find out کر لی یہاں پہ angle x value put 24 degree plus 28 degree plus angle y equal to 180 degree ٹھیک ہے 28 plus 24 8 plus 4 کتنا ہو گیا 12 1 carry 2 plus 4 plus 1 equal to 180 degree ٹھیک ہے بیٹا آگے دیکھئے 52 یہاں plus درجہ کیا ہو جائے گا minus angle y equal to 180 degree minus 52 degree ہو جائے گا ٹھیک ہے تمہارے پاس angle y کتنا آ جائے گا یہاں پہ angle y مارے پاس آ جائے گا angle y equal to 180 میں 52 degree minus کریں گے تو آ جائے گا 10 میں سے 2 minus کیا تمہارے پاس 8 آ گیا 7 بچ کے 7 میں سے 5 minus کیا تو 2 آ گیا اور 1 as it is نیچے تو 128 degree آ جائے گا تمہارے پاس angle y to 128 degree آ گیا ٹھیک ہے x angle 24 y 128 degree آ گیا اس طرح دونوں angle مارے پاس کیا ہوگے فائنڈ ہوگے تو بیٹا ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کا لیکچر کلیر ہو جائے گا تو یہاں پہ مارے پاس question 3 کے سارے parts ختم ہو گئے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ حافظ